اسلام علیکم دوستو نشاہی انٹرٹیمنٹ میں آپ کو حوشہ مدید دوستو کورونا ویرس نانٹین کے بعد یہ بوبو ناک پلیک یعنی بوبو ناک تاؤن ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے دنیا پریشان ہو سکتی ہے سات جولائی دوہزار بیس کو چین نے اندرونی منگولیا میں بوبو ناک تاؤن کے معاملے کی تصدیق کی ہے اگرچہ بوبو ناک تاؤن کوئی نیا حطرہ نہیں ہے لیکن اگر اس کا علاج نہ کیا گیا تو یہ محلق ثابت ہو سکتا ہے چودمی صدی میں اس نے صرف یورپ میں ہی ایک اندازے کے مطابق پچاس ملین افراد کو ہلاک کیا ہے تو دوستو بات کرتے ہیں کہ یہ بیکٹیریا کیسے پھیلتا ہے یہ بیکٹیریا تین طریقے سے پھیل سکتا ہے پہلے نمبر پہ ہے اگر کوئی مکھی جو اس بیکٹیریا سے انفیکٹڈ ہے اگر وہ کسی جاندار کو یعنی کہ کسی انسان کو کارتی ہے تو یہ بیکٹیریا اس کی وجہ سے منتقل ہو سکتا ہے دوسرے نمبر پہ ہے کہ اگر آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں یا کوئی ایسا جاندار جو انفیکٹڈ ہے اس بیکٹیریا سے تو اس سے آپ اگر کنٹیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے اندر بھی بیکٹیریا ٹرانسورٹ ہو سکتا ہے نمبر تیسے پہ آتا ہے انہیلیشن آف انفیکٹڈ ریسپریٹری بڈروپلیس یعنی کہ کسی کے چھینک نیگٹی وجہ سے بھی یہ بیکٹیریا ٹرانسورٹ ہو سکتا ہے دوستو بات کرتے ہیں اس کے انکیوبیشن پیریڈ کی یعنی کہ جیسے کہ انکیوبیشن پیریڈ کرونا کا وہ چودہ دن کا ہے تو اس کا انکیوبیشن پیریڈ جو ہے وہ ایک سے سات دن کا ہے اور اگر اس کی ٹریٹمنٹ کی بات کی جائے تو اس کی ٹریٹمنٹ بھی کوئی سپیسیفک انٹی بارٹکس ہمارے پاس موجود نہیں ہیں اس میں ہم ارلی ڈیاگنوستک میں انٹی بارٹکس دیتے ہیں جو کی ایمپیریکل ثراپی ہوتی ہے انٹی بیکٹیریل ثراپی ہوتی ہے اور اس کی فرٹیلیٹی ریٹ کی بات کی جائے تو کورونا وائرس سے کہیں زیادہ ہے یعنی کہ تیس سے ہنڈر پرسینٹ اس کی ڈیتھ ریٹ ریشو ہو سکتی ہے اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے اس کی سمٹمز یعنی اس کی علامات میں آ رہا ہے کہ آپ کے لیمپ نوڈ سوئی سکتے ہیں آپ کو گوہار ہو سکتا ہے آپ کو تھنڈے پسینے آ سکتے ہیں آپ کو ہیڈک یعنی کہ سر کا درد ہو سکتا ہے آپ کو فٹیگ یعنی تکاوٹ اور مسل پین ہو سکتی ہے اگر ان میں سے کوئی بھی علامات آپ کو ظاہر ہوتی ہیں تو برائے مہربانی آپ کسی ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں کیونکہ اگر یہ پھیل جائے یا اگر یہ سویر ہو جائے تو بہت زیادہ مسائل کا سبب بن سکتا ہے جن میں سیپٹیسیمیا پلیگ اور نیومونیا پلیگ شامل ہیں یعنی کہ یہ آپ کے لنگز کو بھی ڈیمج کر سکتا ہے دوستو ایک رپورٹ کے مطابد دو ہزار سے دو ہزار پندرہ تک اس کے انفیکٹڈ پیپل جو ہیں وہ تھے بتیس سو یعنی کہ تین ہزار دو سو لوگوں میں یہ انفیکشن پائی گئی تھی اور جو ڈیتھ ہوئی تھی یعنی جو امواد ہوئی تھی وہ پانچ سو چراسی تھی تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو اور اپ ڈیٹس بہ آسانی ملتی رہیں اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت میرا آپ کا اور ہم سب کا اللہ نکے بان